حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا سینہ مبارک کی بون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر آتی جیسے موتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح کے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہاری شفاہ حرام چیز میں نہیں رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زبان سے پڑوسی تکلیف آئے وہ دوزک میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار گناہ ایسے ہیں جن کے کرتے وقت آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے زانی کا زنا کرتے وقت شرابی کا شراب پیتے وقت چور کا چوری کرتے وقت اور قاتل کا نہاق قتل کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا ایک پیالہ لائیا گیا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ کھانے کا حکم نہیں فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم گرم کھانے کو مقروض جانتے تھے اور فرماتے تھے ٹھنڈا کر کے کھانا کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہے اور گرم کھانے میں برکت نہیں ہے نیز حضرت اسپہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لائی جاتا تو آپ اسے اس وقت تک دھام کے رکھے رہتے جب تک کہ اس کا جوش نہ ختم ہو جاتا اور فرمایا کہ میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرد کھانے میں عظیم برکت ہے مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشکت ہوتی ہے تو اس کے لئے دگنا عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد اور اپنے اموال کے لئے بدعا نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں اللہ سے دعا کر بیٹھو جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ انکار کن کرے گا فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالک مسلمان پر واجب ہے اور یہ کہ وہ مسوا کرے اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کچھ شادگی ہے اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے گناہوں کو بیان مت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری عمد کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالی بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے